بریک کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ میاں مہدبہ شجاور ایمان صاحب آپ منیسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول اور انفرمیشن اینڈ کلچر منیسٹر ہیں اچھا میاں صاحب میں یہ نمبر پلیٹس والی بات آپ سے لازمی پوچھتا ہوں کہ یہ گھروں میں کیوں نہیں جاری میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کا ریسپونڈ کر دیں اس کے بعد پھر ہم بہت ساری سیاسی باتیں ہیں بہت سارے کلچر سرلیٹڈ ایشوز ہیں ان پر بات کرتے ہیں نمبر پلیٹس میں یہ ہے کہ ہم نے بقاعدہ ٹینڈرنگ کر کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے بیسٹ کمپنی ہے کوریئر کمپنی ٹی سی ایس ان کو ہم نے یہ کام دیا تھا ٹی سی ایس کو کہ انہوں نے نمبر پلیٹ جو ہے وہ گھروں تک پہچانی ہے یہ ایک طرح سے لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے دفتروں میں جو لوگ آ کے نمبر پلیٹس لے کے جاتے تھے ہم نے کہا آپ لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں اور ہم نے یہ چیز اس میں شامل کی اب ہوا یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جن کے تو اڈریسز ٹھیک ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو تو نمبر پلیٹس سب کو پہنچ جاتی ہیں زیادہ جو ہمیں پرابلم نمبر پلیٹس کی آئی ہے اور یہ میڈیا کا تھوہ بھی بہت آتا ہے اس میں زیادہ ہمیں جو پرابلم آئی ہے وہ ان لوگوں کی آتی ہے جو گاڑی خریدتے ہیں فوراں آگے بیچ دی وہ جب وہاں نمبر پلیٹ گئی انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس تو آپ گاڑی نہیں ہے یہ تو آگے اور وہ ٹرانسفر انہوں نے نہیں کرائی ہوتی گاڑی جنہوں نے خرید دی ہوتی ہے اس حوالے سے میں لوگوں کو کہا گاڑی ٹرانسفر کرانے چاہی ہے زیادہ پرابلم جو میں آپ کو جلدی سے بتا دوں جو ہمیں آ رہی ہے وہ موٹر سائیکل کی ہے کیونکہ موٹر سائیکل جو ہے خاص طور پر گاؤں میں انہوں نے مختصر سے اپنا اڈریس دیا ہوتا ہے یا ان کے آئی ڈی کارڈ پر بھی جو اڈریس لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ دا خانہ فلانہ اس طرح کر کے اڈریس لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر پرابلم سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس رورل ایریاز میں گھروں تک پہنچانے میں پرابلم آ رہی ہے اربن ایریاز میں شہروں میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹی سی ایس کی جو ہے وہ ڈیلیوری بہترین طریقے سے لوگوں کو نمبر پلیٹس ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں چھیک اچھا میاں صاحب کچھ آپ سے آپ چونکہ بڑے قریبی سمجھا جاتے ہیں میاں صاحبان کے تو کچھ سیاسی باتیں آپ سے ہم لازمی جاننا چاہیں گے ایک تو یہ بتائیے کہ دوزار تیرہ کے الیکشن بھی آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کو تقریباً نون لیگ کے آدھا ووٹ پڑا تھا اور آیاز سادی کے حلقے والا بھی آپ کو واقعی یاد ہے کچھ ہزار کا جو ہے وہ مارجن رہ گیا تھا تو آپ نے سمجھتے کہ اس طرح کے جو اگزیمپلز ہیں وہ تختل ہور میں خطرے کی گھنٹی بھی بچ سکتی ہے حالات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں کبھی کبھی کسی لمحے آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت وقتی طور پہ کچھ جوگوں پہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو تھا پی ٹی آئی کو کچھ جوگوں پہ ووٹ پڑے مگر انشاءاللہ تعالی جتنا میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اس صوبے میں جس طرح گوڈ گوئرنرس ہے اور جس کی مثال یہاں پاکستان میں نہیں اب تو پاکستان سے باہر بھی اور چائنیز جو اپنے کام کرنے میں اتنے اتنے ماسٹر اور اتنے آگے ہیں اور اتنے تیز ہیں کہ اب چائنہ میں بھی پنجاب سپیڈ اور شہباز سپیڈ کے نام پہ پنجاب کو جانا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ لاہور سے باہر بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں بھی پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں اور فیصلہ وہ اسی چیز پہ کریں گے کہ کون سی ایسی لیڈرشپ ہے جس نے عوام سے کی ہوئے وعدے پورے کیے اللہ کے فضل سے جس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے جس طرح جو ہے یہاں پہ لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے اور تعمیر و ترقی کے کام ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن جو ہے اس میں جو پی ٹی آئی نے لاہور میں ایک سیڈ شاید ایم این اے کی لی تھی اور دو شاید ایم پی اے کی لی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں جو لاہور ہے وہ لاہور کے جو زندہ دلان ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کے بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے کیونکہ ہم نے پروف کیا ہے کہ کام جو ہوتا ہے ووٹ کام کرنے سے ملتے ہیں نعرے لگانے سے جھوٹ بولنے سے الزام لگانے سے بہتان تراشی کرنے سے ووٹ نہیں ملتے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ دھرنے کے بعد سے بہت سے سینسبل پڑے لکھے اور اچھے لوگ جو تھے وہ ان کی امچور حرکتوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی بہت سارے لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہ پاکستان کی مچور اور صحیح لیڈرشپ میاں محمد نواز شرف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا وعدہ کیا الحمدللہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا اس وقت اسی لاہور شہر میں چودہ سے سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی آج اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر پہ چلی گئے پیچھے تھوڑا سا پرابلم آیا تھا مگر اب لوڈ شیڈنگ پھر چار چھے گھنٹے پہ ہم لے آئیں اور اب ہر دن ہمارا ایک ہر مہینے ہمارا ایک پروجیکٹ اللہ کے فضل سے اور ہماری لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں کہ محنت کی وجہ سے پروجیکٹ ہمارا آپریشنل ہو رہا ہے پاور پلانٹ کا کل بھی ہمارا سائی وال کا پاور پلانٹ ہے اس کا پرائیم اسٹا پر افتتاح کر رہے ہیں اس کا جو تیرہ سو بیس میگا وارٹ جو مین گریڈ کو کنیکٹ ہو جائے گا اس طرح لوڈ شیڈنگ میں اب دسمبر تک ہمارے پاس تقریباً پانچ سے چھے ہزار میگا وارٹ ہماری اس میں شامل ہو چکی ہوگی مخالفین کی جانب سے اتراز آتے ہیں نندیپور کا بہت بڑا اتراز آتا ہے آپ لوگوں پہ دوسرا اب خالفین کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وعدے جو تھے وہ بہت کم وقت میں بجلی کو ریوائیو کروانے کے تھے لیکن وہ تو آپ کے سامنے پورے نہیں ہو سکے اس کا کیا کریں گے اس میں اس طرح ہے جی کہ جو انیشلی جب ہم نے اس پر کام شروع کیا جب ہماری لیڈرشپ نے جب ہماری گورنمنٹ آئی دوزہ تیرہ میں تو آپ نے یہ دیکھا کہ فوری طور پہ ہی دھرنے شروع کر دیے گئے اور جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تو کچھ معاملات جو جو لیڈرشپ ہے میاں محمد نواز شریف اور شباز شریف کی قیادت میں معاملات کچھ ٹھیک طرف چلنے لگے ہیں تو دھرنے شروع کر دیے گئے راستہ روکنے کی کوشش کی گئی آہ کہ آہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا کیونکہ ہمارے پاس اپنے طور پہ تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ جو ہے ہم پاور پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ اتنے پاور پروجیکٹ لگا سکتی کہ جسے یہ لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا اور اس میں ہماری لیڈرشپ کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے چائنہ کے ساتھ جو سی پیک کا معاہدہ کیا اور آج اللہ کے فضل کرم سے چوون ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ اس ملک میں آ رہی ہے اور اس میں تیس ارب سے زیادہ کے جو منصوبے ہیں وہ صرف اور صرف پاور پروجیکٹ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی کوشنے وہ کرتے رہے راستہ روکنے کی مگر ہم ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے طرف بڑھتے چلے گئے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بکی کا ایل این جی کا پروجیکٹ ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ وہ ڈھائی سال کی بجائے ڈھیڑھ سال میں کمپلیٹ کیا گیا اور یہ ایک ریڈٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا اسی طرح یہ جو کل سائی وال پاور پلانٹ جو کول پاور پلانٹ ہے اس کا افتتہ ہونے جا رہا ہے یہ بھی اپنے ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ ہوا ہے کہ ایون چائنیز نے اپنے ملک میں اتنی دیر میں یہ پاور پلانٹ نہیں کمپلیٹ کیے جتی جلدی ہماری لیڈرشپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو جلد دس جلد پایا تک میل تک پہنچایا تو اب ہر مہینے ہمارا ایک پروجیکٹ آتا جائے گا اور میں پاکستان کے لاہور کے پنجاب کے عوام کو یہ خوشکبری دیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ دیکھیں گے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آتے آتے اور دسمبر جینوری تک اس ملک سے اس پاکستان سے ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور یہ وعدہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا اور یہ انشاءاللہ پورا ہوگا دوسرا دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار تیرہ میں تقریباً گیارہ آپ کے امیدوار تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا ان میں رانہ اقبال تھے میاں نمان تھے اللہ رکھا تھے اسد اشرف میاں مرغوب صاحب آجاسم شریف صاحب اجاز خان سعید الہی رانہ مبشر خالد قادری نوید انجم اب پچیس آپ کے جو امپی ایز ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو ٹکٹ آپ نہیں دیں گے یہ دیکھیں جی یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے اور لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے کہ کن کو ٹکٹ لیڈرشپ نے اگلی دفعہ وارڈ کرنی ہے اور کن کو نہیں کرنی اور اس وقت لاہور میں ہمارے پاس تئیس امپی ایز ہیں اور دو سیٹیں لاہور میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو اب اگلے سال الیکشن آئے گا تو پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا اور مجھے آپ نے تو پچیس بندہ ہی کھڑے کرنے آنا ہاں جی بالکل پچیس ہی کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پچیس ہی جو ہیں وہ جیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے میں یہ سب آپ کے جو والد صاحب سے اللہ انہیں گری کر احمد کرے سیونٹی نائن میں میر تھے ایٹی تھری میں لاہور کے میر تھے پھر ریوائیول کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر سے ہوا آپ سمجھتے ہیں نون لیگ میں جو آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے جس طرح کی آپ کی سٹرگل شامل ہیں مشرف دور میں بھی اس کی مثال دی جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں وہی پوزیشن ہے آپ کی جو نون لیگ میں آپ نے ہونی چاہیے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا میاں شہباز شریف صاحب کا اور میرے نوجوان قائد میاں حمد شہباز شریف صاحب کا جو میرے ایمینے بھی ہیں کہ وہ جتنی جتنا پیار محبت رسپیکٹ انہوں نے مجھے دی میں سمجھتا ہوں کہ میں میں نے اگر میری اگر ان سے وفائیں ہیں لائلٹی ہے تو میری لیڈرشپ نے بھی مجھے اس سے اگر میں ایک قدم آگے گیا ہوں تو وہ دو قدم میری طرف آئے ہیں انہوں نے مجھے اس سے زیادہ پیار محبت اور اس سے زیادہ عزت دی ہے اور میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کی سیاسی سٹرگل سب کے سامنے ہے آپ ذاتی طور پر سمجھتے کہ آپ بھی سیاسی جدوجہد میں ان کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کی سیاسی جو جدوجہد ہے ساری وہ کہیں نہ کہیں ان کے شایانشان ان کے نزدیک پہنچتی ہے یا بہت کم ہے ان کی نصف میں دیکھیں میرے والد جو تھے وہ تو درویش انسان تھے اور انہوں نے بہت محنت کی اور ان کی ساری زندگی کی سیاسی سٹرگل تھی اور انہوں نے اس زندہ دلان لہور کی بہت خدمت کی اور آج تک لوگ جو ہیں ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی ان خدمات کا کریڈٹ آج بھی مجھے ملتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے والد میاں شجاور احمان صاحب مروم و مقفور جو ہیں ان کی نقشہ قدم پہ چلوں ان کی جس طرح انہوں نے لوگوں کی خدمت کی اس طرح ان کی خدمت کروں مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح ان کے دور میں شاید حالات اور تھے جس طرح انہوں نے لوگوں کے لوگوں کے لیے لوگوں کی اور لاہور کے لوگوں کی خدمت کی شاید میں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا اور اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں بھی اس طرح ان لوگوں کی نتفیار ناظرین شاٹ بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیگر موضوع پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیں گے